اج کے اس خاص دن پہ دو خاص میمان ہمارے پاس یہاں موجود ہیں خاص طور پہ آپ کے لیے یہ وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے یہی رہ کر اپنا نام بنایا اپنا مقام بنایا آپ کے دلوں میں گھر کیا اور ہمیشہ ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کو پوزیٹیو ایمج کے ساتھ سو آئیے ویلکم کرتے ہیں مسٹر جاویج شیخ صاحب اور ہینا بیات اسلام علیکم والیکم کیسے آپ دونوں سر آپ کیسے لیڈیز فرس میں تو بہت خوش ہوں اور آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں آہ الحمدللہ میں بھی بہت خوش ہوں اور آپ دونوں خواتین کو دیکھیں میں بھی بہت ہاہ شیخ صاحب کے ساتھ ایکچلی میرا ایک سلسلہ رہتا ہے رمضان میں کوہ مستنگا آہ 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 آج کا دن جیسے پچیس ڈیسیمبر ہم بچپن سے سکول کالیج یونیورسٹی پھر اس کے بعد شو بیز میں بھی آنے کے بعد ہم اس دن کو اس طرح منا رہے ہوتے ہیں آز قائد اعظم محمد علی جنا کی ڈیٹ آف برت ہے یہ اور پھر اس کے بعد ہماری مائنورٹیز جو ہیں وہ اس خریسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں اس دن کو تو ڈبل ڈبل خوشی ہوتی ہے اس دن آج کا دن ہم نے جو تیہ کیا آج کا دن ہم نے تیہ کیا ہی کہ پچھلے سالہ میں لگا کہ بہت سارے ن نوجوان نسل ہمارے پاکستان کی جنہوں نے یہاں سے پڑھائی کی ہے ایڈوکیشن نہیں ہے اور کسی مقام پہ پہ پہنچیں کہ وہ کسی اور ملک میں جا کے سرف کر سکیں بہت سارے نوجوان نسل چلے گئے ہیں اپنے بہتر فیوچر اپنے بہتر مستقبل کے خواہد ہیں سو ہمیں ایسا لگا کہ ہرے ہماری کریم چلی جائے گی تو ہماری اس جنریشن کے جانے کے بعد کیا ہوگا ہمارے ملک کا تو مجھے لگا کہ کچھ ایسے لوگوں سے ہم اس دن ملاقات کرائیں اپنے ان پیرنٹس کی جو اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے بہت پریشان ہیں اور اپنا سی پی فنڈ اپنی ساری جمع پونجی جمع کر کے ان کو اس ملک سے باہر آسان تو نہیں ہوتا نا باہر بیجنا اتنا سارا بانگ بائلنس دکھانا پڑتا ہے ویزوں کے لیے پڑھائی کرنے کے لیے بہت سارے پیسے بھیجنے پڑتے ہیں ان کو یہ دکھائیں کہ امید کی کرن باقی ہے ابھی ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ سب اپنے کشتیاں جلا کے بس چلے جائیں آگے سو میں نے کہا آپ دونوں سے بہتر سیلیبرٹی کوئی نہیں ہو سکتا جن کو ہمیشہ ایک hope ایک امید ہے دیکھیں نا امیدی کفر ہے ایسے ہی تو نہیں کہتے نا اور آئی فیل شیخ صاحب مارے پاس ماشاء اللہ اتنی بڑی اگزامپل ہیں پوری دنیا میں لوگ ان کو جانتے ہیں کہ پاکستان سے باہر بھی جب کام کیا ہے تو پاکستان ہی کا نام روشن کیا ہے آپ اپنے گھر میں اپنی بیس بنا سکتے ہیں چاہے آپ باہر بھی جائیں لیکن یہ آپ کا گھر ہے اس کو آپ ابینڈن نہ کریں بلکل اور اگر آپ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اگر اپنا ہنڈر پرسنٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ بہت بڑی ذاتوں پر بیٹھی ہے جو آپ کے اس ایفرٹ کو قبول کرتی ہے